بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباد سندانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفی آر ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ایک افتگو ہے اصول دین کون ہے اے ناصرانِ ولی الاسر عجر اللہ فرج شریف جیسا کہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ کربلا دو ہیں ایک کربلا زاہری ہے جو زمانی و مکانی ہے درسیہ ہے دوسرا کربلا مانوی ہے جو افاقی وہ امتحانیہ ہے یعنی ہمارے سامنے کربلا ایک سلیبس کی طرح ہے جس کی سٹیڈی کر کے انسانیت تا خروج اپنی زنگی کے لیے دستور العمل تلاش کر سکتی ہے کیونکہ اس میں اصول دین کو کھول کر دکھایا گیا ہے دوستو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات سارے یزید ملون جانتے ہیں چاہے وہ کربلا زاہری میں موجود یزیدی ملون تھے یا آج کے یزیدی ملون ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ دین کی اصل ایک ہی ہوتی ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی درخت دیکھ لیں اس کی مرکزی جڑ ایک ہی ہوتی ہے اور باقی جڑیں اس سے نکل کر اس درخت کو مضبوط کرتی ہیں اسے غزا فراہم کرتی ہیں ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ساری جڑیں اپنی افادیت ایک مرکزی جڑ تک پہنچاتی ہیں اور وہی مرکزی جڑ سارے درخت تک اپنی اور دیگر جڑوں کی افادیت پہنچاتی ہے جس سے درخت زندہ رہتا ہے بائینہ دین کے درخت کی مرکزی جڑ زمانے کا امام ہوتا ہے اور باقی اصول اس کے توسط سے دین کو قائم رکھتے ہیں یہ وہ اصول ہے جو افاقی ہے اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اسی اصول کو دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اصول ایک ہی ہوتا ہے آج پاکستان میں شیعوں کو کافر کہا جا رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے سن رہی ہے مگر کوئی انہیں یہ نہیں کہا سکتا کہ دائرہ اسلام میں موجود جملہ مسالک و مذاہب کا تحریری مسلمہ یہ ہے کہ اصول دین کا منکر کافر ہوتا ہے اگر آپ ان سے ان کے اصول دین دریافت کر کے دیکھیں تو وہ یہی بتائیں گے کہ اصول دین تین ہیں توحید نبوت اور قیامت اب ان سے دریافت کریں کہ ان اصول میں سے کس اصول کے منکر ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ صحابہ کرام کے منکر ہیں پھر ان سے پوچھئے کیا سارے صحابہ کرام کے منکر ہیں تو جواب ملے گا کہ نہیں صرف کچھ کے منکر ہیں پھر ان سے پوچھئے گا کیا ایمان الال صحابہ تمہارے اصول دین میں شامل ہیں تو جواب یہی دیں گے کہ نہیں ہے اب ان سے کون کہہ سکتا ہے کہ جو چیز اصول دین میں شامل ہی نہیں ہے اس کے منکر کو کس حوالے سے کافر کہہ رہے ہیں اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوگا کہ چاہے ہمارے اصول میں ہو یا نہ ہو ہم صحابہ کرام کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں حقیقت یہی ہے جو سارے یزیدی ملون جانتے ہیں کہ اصول ایک ہے اگر اس کا کوئی منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اسی طرح ہمارے اصول دین بھی متعدد نہیں ہے بلکہ اصول دین ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی شجر کی جڑ ایک ہوتی ہے اور ہمیں کتاب کربلا میں یہی درست دیا گیا ہے کہ اصول دین ایک ہے اصول دین کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ولی الاسر علیہ السلام ہی دین کی واحد اصل ہوتے ہیں یہی انسان کی اور اس کے دین کی پہچان ہوتے ہیں جیسے انسان کا والد اس کی پہچان ہوتا ہے اور انسان کا والد ایک ہوتا ہے دوستو آپ نے شناختگارڈ میں اپنی شناخت کے لیے اپنے والد کا نام خود لکھوایا ہوگا کیونکہ ایک والد کی اولاد تو زیادہ ہو سکتی ہے مگر یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان کے باب متعدد ہوں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی پہچان اس کا ایمیجیٹ والد ہوتا ہے حالانکہ سارے انسان جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں مگر کسی کے شناختی کارڈ میں عبداللہ والحضرت آدم نہیں لکھا ہوا انسان کے عباق حسد صلی اللہ نسبتاً طویل ہوتا ہے مگر اس کی پہچان ان کا دادا نہیں ہوتا پر دادا نہیں ہوتا اگر چاہ وہ اس کے والد سے بھی زیادہ محترم ہی کیوں نہ ہوں مگر اس کی پہچان اس کا ایمیجیٹ والد ہی ہوتا ہے آپ عدالتوں میں ہونے والی پکاریں سنیں اس میں اس کی پہچان اس کا ایمیجیٹ والد ہی ہوگا بہین آخرت کی عدالت میں انسان کی پہچان اس کے ولی الاسر علیہ السلام ہی ہوتے ہیں اس لیے تو فرمایا گیا ہے ہر انسان کو اس کے ولی الاسر علیہ السلام کے نام سے پکارا جائے گا کیونکہ وہیں اس کی حقیقی پہچان ہے عرفاء اعظام بھی عجیب چیز ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصول دین ایک ہوتا ہے اللہ ایک ہوتا ہے متعدد نہیں ہوتے اسی طرح باپ ایک ہوتا ہے متعدد بابوں کا بچہ کیا ہوتا ہے ہر کوئی جانتا ہے اسی طرح شہر بھی ایک ہوتا ہے جس کے بیقت وقت متعدد شہر ہیں وہ عورت کیا کہلاتی ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح مرشد بھی ایک ہوتا ہے جس کے متعدد مرشدوں وہ بھی متعدد بابوں کے بیٹے کی حصیت رکھتا ہے اسی طرح ولی الاسر بھی ایک ہوتا ہے اور وہ زمانے کا امام ہوتا ہے اور وہی دین کی واحد اصل روحانی باپ اور معانوی سرتاج ہوتا ہے جناب سید مہدی باہر العلوم رحمت اللہ علیہ ہمارے مقدس ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے ان کے زمانے میں ایک ایرانی درویش نجف اشرف آیا جس کے بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ اس کا عقیدہ دگر گوہ ہے آپ نے اس درویش کو کھانے کی دعوت دی اور سوچا کہ اس کا عقیدہ بھی درست کریں گے وہ درویش آیا اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا بابا درویش اصول دین کتنے ہوتے ہیں اس نے جواب دیا کہ ایک ہے آپ نے فرمایا بہم ہم نے اصول دین دریافت کی ہیں کہ وہ کتنے ہیں اس نے جواب دیا کہ حضور میں نے بھی اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ ایک ہے آپ نے فرمایا دیکھو درویش بابا اصول دین پانچ ہیں یہ سن کر اس نے جھر جھری لیا اور کہا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کیا آپ اصول دین پانچ مانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں جو پانچ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ سن کر اس نے عز کیا جناب گستاخی مافی میں اصول دین ایک مانتا ہوں مگر میرے جسم پر گوشت نہیں ہڈیاں اور چمڑا بچا ہوا ہے اور آپ پانچ مانتے ہیں مگر پھر بھی لہیم اور شہیم ہیں یہ کیا ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا درویش بابا آپ بتائیں اصول دین جو ایک ہے وہ کیا ہے اس درویش نے جواب دیا کہ جناب میں تو اپنے ولی الاسر علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنا ہی اصول دین سمجھتا ہوں کیونکہ ولی الاسر رجل اللہ فرج شریف ہی ایک اصول دین ہے دوستو حقیقت یہی ہے کہ اصول دین ایک ہے اور وہ ہوتا ہے ولی الاسر زمانے کے امام علیہ السلام یعنی جو بھی اپنے ولی الاسر علیہ السلام کے معاملہ میں اقائد و نظریات میں یا عمال و عزائم میں تھوڑی سی خطائی کرتا ہے وہ عمر ابن سعید ملون کا بھائی ہوتا ہے یہ وہ دین ہے کہ جو کتاب کربلا میں پڑھایا گیا ہے دوستو آئندہ آنے والی اقصاد میں مزید واقعات پیش کیے جائیں گے آخر میں ہمیں شکریہ ادا کروں گا اپنے مشرق کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصارِ والائتِ اصل سے پیش کیے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا ولی المظلومین یا رب العرض یا لسارت الحسین یا بقیت اللہ یا حجت اللہ عجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وعول محمد صلی اللہ محمد وعجل فرجعا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم